السلام علیکم کیا حال جانے ہوں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیلی سے ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ لوگ کو ایک ایسی زبردر سی کریم کے بارے میں بتانے جا لیوں جس سے آپ کی سکین کے تمام اشیوز ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو ایکنی کا مسئلہ ہے تب بھی آپ لوگ کے لئے بہترین کریم ہے اگر آپ لوگ کو رنکلز کا مسئلہ ہے آپ کی سکین سیگی سیگی نظر آری ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انٹی ایجنگ کریم کے طور پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ سستی بھی ہے آپ کے اپن پورزیں اس کو بھی ختم کرے گا اگر آپ کی سکین میں بلکل بے چاند سکین ہے بلکل مرجھائی نیسی سکین ہے آپ کو آپ کی سکین میں تھوڑی سی جان چاہیے چمک چاہیے شائن چاہیے گلاس سکین گلاس سکین ایک کریم سے آپ لوگ کو مل سکتی ہے گلاس سکین ایک کریم تو یہ آپ لوگ کے تمام سکین کے مسائل حل کر سکتی ہے اس سے میں نے خود بھی یوز کیا ہے تقریباً چھ مہینے مجھے ہو چکے ہیں چھ یا سال اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو مجھے یاد نہیں کیونکہ میں نے تھوڑا کبھی بھی اس کو چھوڑ بھی دیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہے اصل میں وائٹیمن ا کی کریم تو وائٹیمن ا کی کریم کیا ہے وہ وائٹیمن ا کی یا وہ کی کریم ہے زرlaws 0.05% ی تحرین سے اڑک ہے اس آخر میں کس حرصا اکنی سکتا ہے کے لئے اکنی کو تعمل کرنا تک کرنے کی دیا جاتا ہے تو پہلے بھی میں نے بہت صرف اکنی کرàng لئےڑا الجان وغیرہ کتائی ہے بھی اچھی ہے یہ انشاء منتظوں کوognGUisolوں کو بھی ختم کرنے کے لئے اس کو ختم کرنے کیلئے اس پر جاتے ہیں الکمل cite给予 Mark Aram اپنے شاب去 curves جس سے نمید پر ایم کی ایشوز رہتے ہیں رضا بعد میں اکنی پر ایچوز ہوجاتی ہے پہلے میں بینزوئل پروکسائیڈ کرمیں آپ کے لئے جو بڑے دانیں ہوتے تھیں پہلے میں بینزوئل پروکسائیڈ کرمیں تیستی تھی یہ جو ابھی چھوٹے چھوٹے دانیں نکل رہی ہیں ان کے لئے میں ایشوز کر رہی تھی اگنی کبھی اچھوکی کرم رہی ہائی ہے میرے اکنی کرسپر بھی ختم کر رہی ہے ایکنی سکارز تھوڑے 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 رہتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہلکے ہلکے مجھے نظر آرہا ہے کہ تھوڑا سا کام کر رہا ہے ایکنی سکارز کے لئے اس کو مسلسل تقریباً ایک یا دو سال لگ سکتے ہیں اس کو مسلسل یوز کرنے کے بعد ہی آکے جو سکارز چہرے پر ہے پیمپلز وغیرہ کے اکنی کے تو اس کو بھی یہ ریڈیوز کرتے گا جب آپ اسے لگاتار سلسل یوز کرتے رہیں گے ٹھیک ہے ابھی تو مجھے صرف کچھ ہی مہینے ہوئے اس وجہ سے تو میرے اکنی سکارز سے اترے زیادہ نہیں ہوئے ایک ختم نہیں ہوئے ایک اور اس کے لئے میں اس کو تھوڑا سا بیچ میں گیب بھی دیا تھا تقریباً ایک مہینہ یا دو مہینے کا اس طرح سے میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے لئے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں اور اس کے لئے جو اکنی سکارز ہیں اس کے لئے بھی میں ایک اور کریم میں یوز کرنی ہوں اس کو مجھے صرف ایک مہینہ ہوا ہے اس کا بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی وہ بھی بہت ہی زبردست ہے اس کے لئے آپ نے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے یہ آپ کی سکن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی سکن کے اوپر سے اکنی کو ہونگتا ہے آپ کے سکن کے اوپر لارج پورج ہو بنائی اچھا فیس نخیر MURائے تو چیکز پر زیادہ نظر آتے ہیں اس کے لئے بہترین ہیں پورثر مٹیں ٹائٹن کرتے ہیں اسکن کو ٹائٹن کرتا ہے اگر آپ کی سکن ایج کرتا ہے مجھے تک لگتا ہے بے اپنی پتشیس کے بعد ہی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے آپ ٹھیک ہیں پچیس کے بعد آپ اس کو پہلے سے پہلے بھی ٹھیک ہی جو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہی سکتا ہے ٹھیک کے بعد ایجنگ شروع ہو جاتی ہے اگر آپ پچیس سال گے تو بھی اس کو سکتے ہیں ایجنگ کے طور پر اگر آپ کی عمر 30 سال ہو گئی یا 30 سے اوپر ہو گئی ہے تو بھی اب اتنی دیر نہیں ہوئے آپ اس کو سکتے ہیں ایجنگ کے طور پر کیونکہ اس میں وائٹمان اے ہیں ریتنال کے طور پر جو ریتنال کرین آپ کو سیلنس مغیرہ ملتے ہیں اس کے جگہ آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے آپ نے اس کیسے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو use کرنے کا طریقہ بتایا جاتے ہیں اور میں نے خود بھی جیسے use کیا تھا وہ طریقہ میں آپ لوگ بتا دیوں کہ حفتے میں جب آپ شروع کر رہے ہو تو سب سے پہلے ہفتے میں ایک مرتبہ آپ نے اس کو use کرنا ہے مٹر کے دانے کے برابر اپنے اس کو لینا ہے اپنے پورے فیس پر لگانا ہے اگر آپ کو ایکنی کا مسئلہ ہے تو ایکنی والی جگہ پر لگائیں اور پھر باقی جو ہے اپنے پورے فیس پر لگا سکتے ہیں انٹی ایجنگ کرین کے طور پر اور بھی اپنے سکین کے مسائل وغیرہ کو جیسے تیکسچرڈ سکین ہو جاتی ہے انیون سکین ٹون ہو جاتی ہے سب کو یہ ختم کرتا ہے آفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے وہ بھی رات کو اور صوبہ میں آپ نے سنسکرین یا سن بلوک کا ضرور استعمال کرنا ہے سنسکرین کے بغیر آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ کی سکین تھوڑی تھوڑی سی ریڈنس آتی ہے سکین پیل ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی سکین پیل پیل سی ہوتی ہے چھلکے سے اسے اتر رہے ہوتے ہیں خوشک ہو جاتی ہے سکین بہت زیادہ چھلکے سے آپہ پہنے کی کوئی اس مویسٹر آ سنسکرین کو ضرور لگا холодی پاہ پہر کوئی اپنے کی استعمال کے لئے زوجہ ریڈنس پیل سکین بھی آجائی apologise خوشکسی نقصی جلد ہو جائی یعنی کے لئے عادتے ہیں گرمیوں میں صرف اپنے یقین ہڈی ہے اور صبح میں پھر مویسٹرائزنگ کریم وغیرہ کوئی سا بھی لوشن وغیرہ وہ لگا کے اور اس کے اوپر سنسکرین لگا لیا کرتی تھی ٹھیک ہے اور اس سے پھر آپ کی سکین بہت زیادہ ایسے خوش خوش سی نظر نہیں آتی ہلکر کی وہ جو پیلنگ سی پرجنگ سی ہو رہی ہوتی ہے وہ ہلکر کی نظر آئی گی لیکن وہ اس دستہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسرے ہفتے پھر آپ نے اس کو تقریباً ہفتے میں دو یا تین مرتبہ یوز کرنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اپنی سکین کو دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ ایریٹیٹ تو نہیں ہو رہا بہت زیادہ جیسے ریڈ ہو جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ جلن ہونے لگ جاتی ہے تو اس طرح اگر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ ہفتے میں صرف ایک دو مرتبہ یوز کرنا شروع کریں آگے جو اگلا ہفتہ ہے آپ اپنی سکین کو دیکھیں گے اسے کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو مجھے اتنے زیادہ نہیں ہوئی سے بہت زیادہ ایریٹیشن ہوئی تھی لیکن جلدی ہی ختم ہو گئی تھی کیونکہ میں یوز ٹو ہو چکی ہوں اور اس سے پہلے بھی میں کافی ایسی کرین وغیرہ لگاتی تھی جس سے سکین ریٹیٹ ہوتی ہے ریڈنس آجاتی ہے اس وجہ سے میری سکین اس ایسی کرین وغیرہ کے ساتھ یوز ٹو ہو چکی ہے آئے گا ہے جب آئے گا ہے آپ نے ہفتے مین Air Three 3 سے 4 مرتبہ بنانا ہے پہلے ہفتے ایک مرتبہ یابی پہلے ہفتے ہی knit3これさん اور پہلے ہفتے ہمیں دن جż سکین رات پہ اڑنا ہے کہ دوس coord 2 irgendwas زیادہ کیا جب آئے گا آپ نے two a three دن لگانا ہے رات میں لگانا ہے لگانا ہے پہلے جب پہلے ہفتے میں смогوانا ہے hiç سکین رہنگ ایک دن یا دن نہیں ہے تو آپ نے اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا اور جو ہے میں آپ نے اپنا بتا ہوں تو میں نے تو استعمال کیا تھا روز ہی ریگلر ہی تھی میں اس کو یوز کر رہی تھی پھر مجھے لگا کہ میری سکنہ زیادہ سے ایرٹیت ہو رہی ہے مطلب کہ پیلنگ سے بہت زیادہ ہوئی تھی چاہو سی آنے لگی تھی سکنہ بہت زیادہ ٹائٹ سی ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو ہلکا آئی سکنہ ریڈیوز کرنا شروع کر دیا یعنی ہفتے میں تین مرتبہ پھر میں نے اس کو لگایا پھر اگر ہفتہ جب آیا تو پھر میں نے دو مرتبہ یوز کیا پھر ایک دن ایک دفعہ سے بھی ہوا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا ایک مہینے کے لئے سکرین کو یوز کرنے میں تھوڑا تھوڑا سی بریک لینے چاہیے تو اس سے آپ کی سکن ہے نا زیادہ ایرٹیڈ بھی نہیں ہوگی اور آپ کی سکن بھی اچھ رہی گی اچھا اس کے فائدے کیا ہیں فائدے میں آپ لوگوں کو بتا دو سب سے پہلے آپ کی ایکنی کو ختم کرے گا اب آپ مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کی ایکنی سکرز کو بھی ختم کر دے گا اس کے علاوہ آپ کی سکن کے پورز ہیں ان کو ٹائٹن کرے گا آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا آپ کی ورنکلز آرہے ہیں اینٹی ایجنگ کرین کے طور پر بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو ورنکلز کے لئے بھی کافی بہترین ہے جیسے یہاں پر ماتھے پہ یہاں پہ آنے لگ جاتے ہیں اس کے لئے بھی کافی اچھا ہے آپ نے اپنے آئیز کے راؤنڈ نہیں لگا آپ نے کبھی بھی نہیں لگا یہاں پہ سکن بہت زیادہ خوشک ہو جاتی ہے سکن بہت زیادہ پہ ریٹیڈ ہوگی کیونکہ یہاں پہ سکن آنکھوں کے راؤنڈ نہیں لگا اس کے لئے لیپس کے راؤنڈ آئیے اس کے طریبی نہیں جانا یہاں پہ بھی تھوڑا سکن بہت زیادہ وہ جائے گی کٹ سے نشان آنے سے آجائیں اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں اور باقی اپنے فیش پہ لگا سکتے ہیں اپنے نیک پہ لگا سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی ہے بہت زبردست ہے مجھے تو کافی اچھی لگی ہے اس سے میرے لئے سکن کی جو بھی اشیوز وغیرہ تو وہ ریزولف ہو گئے اور اس کے لئے پیگمنٹیشن اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تو چھائیوں سے مطالف تو مجھے ایسا کچھ ابھی ریزرٹ نہیں ملا چھائیوں اور اپنی سکارز کے لئے ایک اور کریم بھی یوز کر رہی ہوں تو اس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کیسی ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے ضرور میری ویڈیو کا انتظار کرنا ہے آپ نے کیا کرنے کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی وہ کریم بہت ہی اچھی ہے اور یہ بھی بہت اچھی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو دوسری کریم میں استعمال کر رہی ہوں اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو امیر ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا پھر ہوں گی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تک تکیئے انا